مجودہ صورتحال میں ہندوستان میں فل لاک ڈاؤن ہے اس حالت میں قربانی کرنا مشکل ہو رہا ہے شریعت کی روشنی میں کیا کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے اور بعض علاقوں میں نہیں ہے ایسے بھی علاقے موجود ہیں انڈیا سے ہی ہمیں خبر ملتی رہتی ہے ایک شہر میں ہے دوسرے میں نہیں ایک میں ہے تیسرے میں نہیں تو ایسے میں اگر ممکن ہو کہ آپ کے عزیز و اقارب دوسرے شہر میں موجود ہیں تو ان سے تعامل طلب کر لیجئے ان سے کہیے کہ ہمارے یہاں خریدنا رکھنا بانٹنا نممکن ہے آپ لوگ خرید دیئے قربانی کر دیجئے بانٹ دیجئے اور وہ آپ کے حصے کا اگر گوشت بھی کچھ پہنچا سکتے ہیں یا آپ لا سکتے ہیں وہ بھی لے کے آ جائیے ایسے میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے قربانی کی جا سکتی ہے اور پھر اگر کبھی کوئی ایسی شکل بن جائے کہ کسی بھی حال میں نہ کوئی ہمارا باہر ہے دوسرے کسی شہر میں کسی گھو میں نہیں ہے یہ گھو میں زیادہ چانسل موجود ہیں قربانیاں کرنے اور کروانے کے اگر کسی کا کوئی نہیں ہے باہر اور شہر میں رہتے ہوئے نہ وہ قربانی خرید سکتے ہیں نہ زیبہ کر کروا سکتے ہیں نہ وہ قربانی کا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں کوئی شکل ہی ایسی نہیں ہے تو ایسی شکل میں پھر وہ کسی ایسے شخص کو دیکھیں دو تین شکلیں ہیں ایک یہ کہ کوئی ایسا مریض ہو جس کی کوئی مدد نہیں کر رہا اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں اور اس کے دو صحباب میں سے کوئی نہیں اگر اس کا علاج نہ کروایا گیا تو مر جائے گا وہ قربانی کے پیسے اس کو دے دیں دوسری شکل یہ کہ ایک آدمی مقروض ہے اور اس کا قرضہ اتارنے کی کوئی شبیل نہیں بن رہی اور اس کے رشتہ داروں میں دو صحباب میں کوئی اس کا اس سلسلے میں تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے اس کا قرضہ ادا کر دیں اور یہ دو اہم چیزیں ہیں کوئی مریض ہے کوئی مقروض ہے یا کہیں کوئی ایسی شدید ترین حالت دیکھیں کہ یہاں میرا اس کو تعاون کرنا ضروری ہے اور اس کے پاس قربانی کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ہے تو وہ قربانی کر دیں ورنہ قربانی کے دن قربانی ہی ہونی چاہیے خوپرہ مساکین نبی سلسل کے زمانہ میں موجود تھے اور بہت زیادہ جیسا کہ محروف ہے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ صحابہ اکرام کے فقر کی باتیں ان کے واتحات سنیں تو وہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ اسلام کو ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے اتنے فقر میں ان لوگوں نے اپنا وقت گزارہ تو فقرہ موجود تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے قربانی نہیں سکتے دس سال مسلسل قربانی کی صحابہ اکرام قربانی دیا کرتے تھے آپ قربانی کے لیے دل سے کوشش کریں کیسے کہاں آپ کروا سکتے ہیں اور اگر کوئی شکل نہ بنے تو جیسے میں نے ارز کیا ہے ان دو ایک جگہوں میں تیسری جگہ یہ ہے کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے مریض ہے نمبر ایک مقروض ہے نمبر دو اور تیسرا یہ کہ وہ لاک ڈاؤن ہی کے نتیجہ میں کچھ ایسے لوگ بھی سامنے آگئے کہ وہ بچارے روز کما کے کھا رہے تھے دو تین چار مہینوں سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کما پا رہے اور وہ بھوکے ہو گئے مرنے کی نوبت آگئی فاکوں کی نوبت آگئی اگر آپ اپنا پیسہ وہاں دے دیں گے تو انشاءاللہ کوئی حرض نہیں لیکن اس بات کو محض بہانہ بنا کے کہ لاک ڈاؤن ہے گریب لوگ ہیں قربانی شوردی جائے یہ نہیں قربانی شعار ہے اسلام کا قربانی اسلام کا شعار ہے سنت ابراہیمی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی بہت بڑا عمل ہے اس کو کرنا ہی چاہتے ہیں